اگری کلچر کہتے ہیں ایکسپلین دی تھیوریز آف کلٹیویشن اینڈ فیکٹرز دیٹرمنیٹس اگری کلچر اور افیکٹنگ اگری کلچر تو زراد کس کو کہتے ہیں اور زراد کی جو نظریات کیا ہیں اور اس کو متاثر کرنے والے عوامل کون کون سے ہیں تو اللہ تبارک بہتالہ نے انسان کو بہت سی ضروریات جو ہے وہ نوازی ہیں اس ضروریات سے رکھی ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ابتدہ سے انسان کسی نہ کسی سرگرمی سے منسلک رہا ہے ایکٹیویٹیز جو اس سے کنسن رہا ہے تو اس میں ہم نے پہلے چپٹر میں پڑھا ہے ایکنومکس ایکٹیویٹیز معاشی سرگرمیاں جو اس کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایڈاپٹ کرتا ہے اس میں پرائیمری ایکٹیویٹیز بنیادی سرگرمی میں جس میں ہنٹنگ شکار کرنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایگری کلچر پھر زراد سے اپنی ضروریات کو پورا کرنا پھر ایکٹیویٹیز میں شکار کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر لیا کرتا تھا لیکن پھر وہ ناکافی رہی تو پھر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے زراد کا سہارہ لیا ایگری کلچر کا سہارہ لیا ایگری کلچر کہتے ہیں کس کو ہیں زمین پر پانی کے وسائی خات بیج کو استعمال کر کے زمین سے درختوں کو پودوں کو اور پھل پھول کو حاصل کرنا یہ زارات کہلاتا ہے تو اس کی میننگ ہم نے یہاں لکھی ہے ابتداء میں جانور ہی استعمال ہوتے تھے اب موجودہ دور میں مشینیں اور کمپیوٹر استعمال کر کے زرات کے سرگرمیوں کو سرانجام دیا جارہا ہے تو یہ ڈیفنیشن سے متعلق ہسٹری اینڈ انٹروڈکشن تو انٹروڈکشن میں ابتداء میں تو ہنٹنگ سے اپنی ضروریات کو پورا کر رہا تھا لیکن جب ہنٹنگ شکار ناکافی رہا جانور شکار کر لی ہے مشلیاں پکڑ لی مختلف جنگلوں میں پھرنے والے جانور جس میں جنگلی بھینسہ ہے جنگلی نیل گائیں ہیں اس طرح جانوروں کو شکار کیا کرتا لیکن جب یہ ناکافی رہا تو پھر اس نے ذرعی چیزیں بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ایگریکلچر ایکٹیوٹیز سٹارٹڈ بائی منگ ٹوینٹی تھاؤزن ایئرز بیفور ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ بیس ہزار سال قبل جو ہے وہ ذرعی جو سرگرمیوں کی ابتداء ہوئی ہے اور یہ بھی ایشیا سے جو اس کے آغاز ہوا ہے ایگریکلچر ایکٹیوٹیز کنسیڈر پرائیمری ایکٹیوٹیز جو ذرعی سرگرمیاں ان کو بنیادی سرگرمیوں میں ابتدائی سرگرمیوں میں شامل کیا جاتا ہے ہنٹنگ کے بعد اس کا نمبر ہے ابتدائی سرگرمیوں میں پرائیمری ایکٹیوٹیز ایکوارڈنگ ٹو ایکسپرٹ ایگریکلچر ایکٹیوٹیز سٹارڈڈ ان ساؤٹ ایشیا یعنی یہ ایشیا سے اس کا آغاز ہوا ہے انیشالی ایگریکلچر ایکٹیوٹیز بار سیمپل اینڈ مین یوز آنیملز ابتدائی میں جو سرگرمیوں میں بلکل سادہ تھی بس اپنی ضروریات کے لیے کاش کیا کرتا تھا اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی ہاتھ سے شروع کر لی یا تھوڑے سے بڑے پیمانے پر جب چلا گیا تو جانور کا استعمال کر لیا جس میں وہ فالوس ہیں یعنی بیل ہیں گائے ہیں اس طرح ان کو استعمال کر کے ان کے حل چلا کر وہ زمین کو برابر کر کے بیچ ڈال کر اور جو ہے وہ ذرہی اشیاء جو ہے پیدا کر رہا تھا لیکن موجودہ دور میں جب ترقی ہوتی رہی تو جو ہے وہ ٹریکٹرز بھی یوز ہوئے اور جو ہے اب تو بیچ ڈالنے کی بھی مشینیں جو ہے وہ تین چار ٹانگو والی جو ہے وہ باقیدہ جو ہے وہ ہول کرتی ہے بیچ اندر کر ڈال دیتی ہے اور بھی ایک خاص ڈسٹنس کے ساتھ خود بہت خود آٹومیٹک کام ہوتا رہتا ہے تھوڑا سا بس واش کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو جو ہے وہ کافی بڑا ایڈیا جو ہے وہ صحیح انداز میں کاش ہو جاتا ہے اور کمپیوٹر بھی استعمال کیا جا رہا ہے کمپیوٹر مختلف مختلف ڈیٹا جو فیڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس منت میں ہمیں کونسی ایکٹیوٹیز پرفارم کرنی ہے کس سٹیج پر ہمیں کونسی جو ہے وہ مادیسنز یوز کرنی ہے تاکہ جو ہے وہ اور جو ہے وہ ان کی کونسی جو ہے وہ خاد استعمال کرنی ہے کس موقع پر مختلف پسندی آرٹیفیشل جو ہے فرٹائل ہے جو ہم پیشتے چپٹر میں پڑھ چکے ہیں تو جو ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ زیادہ زیادہ کاش کیا جا سکے تو موجودہ دور میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی چینج ہونے پر جو ہے مشینز اور کمپیوٹر بوت آر یوزنگ فر کلٹیویشن بچو ڈی منگ یوزنگ موڈرن ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر سو موسٹ آف نیڈ فر فوڈ آف دی ورل پاپولیشن پولفل بائی ایگری کلچر تو اب اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے جدید انداز میں جو ہے کاشکاری کی جارہی ہے کہ پوری دنیا کی جو اکثر ضرعی ضروریات ہیں سنتی ضروریات ہیں کپڑے کی ضروریات ہیں کھانے کی ضروریات ہیں انہاج کی ضروریات ہیں ساری کی ساری جو ہے وہ اگری کلچر کی مرونِ منت ہے اگری کلچر سے ہی جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہو رہی ہیں زیادہ تر جو ہے انڈسٹریل ایکٹیوٹیز بھی ڈیپینڈ اپون دی اگری کلچر پرڈکشن جو ہے جس میں جو ہے وہ کپڑے کی سنت ہے اور اور بھی بہت سے انڈسٹریز ہیں سیمنٹ اور اس طرح اور بھی دوسری انڈسٹریز وہ اکثر چیزیں جو ہے اس میں زراد سے حاصل ہونے والی جو ہے اشیاء کا استعمال سے ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ پوری دنیا کی جو ہے ضروریات یہ ایگری کلچر سے پوری ہو رہی ہے تھیوریز آف ایگری کلچر دنیا میں جو زراد کے نظریات تھے وہ تین ہیں فرس تھیوری سیکنڈ تھیوری اینڈ تھرڈ تھیوری فرس سیکنڈ اینڈ تھرڈ تو فرس تھیوری کیا ہے فرس تھیوری میں جو ایکسپرٹ سے بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے اپنی ضروریات کے لیے پھل استعمال کر رہے ہیں سبزیاں استعمال کر رہے ہیں اور دیگر جو ہے وہ ذریعشہ استعمال کر رہے ہیں یا دیگر اور چیز استعمال کر کے جو ان کی ریمیننگ ہے ان کا جو کچھرہ ایک خاص جگہ پر جو اس کو پھیک دیا گیا اب وہ زمین کے اندر دفن رہا گل سڑ گیا اور جو ہے وہ کھاد بن گئی اور پھر جو ہے وہ بارش ہوئی تو اس میں سیٹس بھی موجود ہیں بیج بھی ہیں ریمیننگ میں آم کھایا آم کے جو ہے گھٹلیاں پھیک دی تربوز کھایا تربوز کے بیج جو ہے وہ پھیک دیئے اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے بیج ہیں چھلکے ہیں یہ ریمیننگ جو ہے پھیک دیا گیا خاص جگہ پر اب وہ زمین میں دفن ہوتے گئے وہ چیزیں آتی چیزیں گئیں گل سڑ گئے اور اس سے جو ہے وہ کھاد بن گئی وہ بیج بھی موجود ہیں چھلکوں کی کھاد بن گئی اور جو ہے بیج موجود ہیں بارش ہوئی پانی ہوا پانی آیا اور اس میں سے جو ہے وہ پودے درخت اگنا شروع ہو گئے اس میں پھل فروڈ آنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا اچھا یہ بھی کاش ہو سکتی ہے تو گھرے لئے بیمانے پر جو ہے وہ جو ہے کاشکاری شروع کر دی خواتین نے جو ہے وہ اس کاشکاری کو جو ہے شروع کی اپھل لگانا شروع کر دی ہے سبزیاں لگانا شروع کر دی تو ایک نظریہ تو یہ ہے جس سے جو ہے وہ اگریکلچر ایکٹیوٹیز کا آغاز ہوا کہ بقاعدہ جو ہے زمین کو برابر کیے جانا زمین میں جو ہے وہ بیچ ڈالنا پانی دینا یہ گھروں سے شروع ہوا سیکنڈ تھیوری جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ مرد اور عورت بنائے ہیں مرد کا کام جو ہے وہ باہر جا کے معاشی سرگرمیہ سر انجام دینا عورت کا کام گھر سمالنا تو جو ہے وہ ہنٹنگ اپتدائی فرسٹ سٹیج جو ہے ہنٹنگ جو ہم یہاں بھی بتا چکے ہیں تو مین جو ہیں وہ ہنٹنگ کے لیے جو ہے فیشنگ اور جو ہے وہ جنگلوں سے جانور پکڑنا مشنیاں پکڑنا شکار پر چلے گئے خواتین جو ہے گھروں کی حفاظت کر رہی ہیں بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں بچوں کو جو ہے وہ پال پوس رہی ہیں تو جو ہے وہ اس بنیاد پر جو ہے وہ مین جو ہے وہ فیشنگ کے لیے جا رہے ہیں وہ مین گھروں پر ہیں تو اب انہوں دیکھا جو ہے وہ جو بکیہ ریمیرنگ پھیک رہے ہیں اس سے جو ہے وہ کاش پھل پھول جو ہے نکل رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ مردوں نے جو اس کی ہنٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے کلٹیویشن شروع کر دی تو یہ لیکن مردوں نے کی وہاں پہ پہلے خواتین کر رہے ہیں یہاں مرد جو ہے وہ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ 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 جب پھیکا گیا چیزیں گل سلیو چیزیں خات بن گئی ہڈیاں پھیک گئیں اور جو ہے چھل کے پھیکے تو مردوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ کاش ہو سکتا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ کاشکاری شروع کر دی دوسرا نظر یہ ہے یہ تیسرا نظر یہ ہے یہ کہ جو ہے وہ جیسے بتایا کہ ہنٹنگ اور فیشنگ جو ہے ابتدائیز یعنی انیشل ایکٹیوٹیز تھیں انیشل ریکوائرمنٹ تھی جس سے اپنی فود نیڈ سیٹسپائی کر رہے تھے تو جیسے بنیاد پر جو ہے وہ یہ پہلے جو ہے وہ ہنٹنگ میں آگئے پھر جو ہے وہ دیکھا کہ اس سے ہماری ضروریات کو پورا نہیں ہو رہی تو اس کو سوچتے رہے دیکھتے رہے اس میں جب فل پودے نظر آئے کہ اس کے بیچ گرتے ہیں مائی جو ہے اڑنے شروع ہو جاتے ہیں جیسے میں نے بھی دیکھا ابھی بغریٹ کے موقع پر جامن کے کچھ پتوں کی ضرورت پڑ گئی تو جامن کے درد کے پاس گیا تو نیچے جو ہے وہ جامن کے پت جو ہے وہ اور چھوٹے چھوٹے درد ہوگ رہے وہ جو جامن گیری اس کا بیچ دفن ہوا اس پر پانی پڑا اور وہ نکال آئے تو اس بنیاد پر انہوں نے بھی ریسرچ کیا دیکھا تو انہوں نے بھی بیچ کے ذریعے سے جو ہے وہ کھیتی باڑی شروع کر دی اور اپنی جو ہے آناج کی ضروریات کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ تھرڈ تھیوری یہ ہے کہ یہ بھی میں نہیں کیا ہنٹنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروپس پر آگئے اور فوڈ آئیٹمز پر آگئے اور پھر بڑے بیوانے پر جو ہے جو ہے وہ ذریع پیداوار بھی ہو رہی ہے اور فشنگ بھی ہو رہی ہے اور انڈسٹری بھی ہے تو یہ جو ہے وہ تیسرا نظریہ ہے تو یہ نظریات ہو گئے پھر یہ فیکٹرز افیکٹنگ ایگری کلچر ذریع سرگرمیوں کو متاثر کرنے والے آوامل کون کون سے ہیں جس سے جو ہے وہ ذریع پیداوار بڑھ بھی سکتی ہے اگر ان کا خیال لکھا جائے نہیں تو جو ذریع پیداوار گھٹ جائے گی تو اس میں ایک تو جو ہے فیزیکل فیکٹرز ہیں قدرتی آوامل ہیں اس میں جو ہے وہ کلائیمیٹ ہے موسم ہے ٹیمپریچر ہے درجہ حرارت ہے اور جو اسی طرح جو ہے وہ تو فیزیکل فیکٹرز میں جو ہے سوئل ہے کلائیمیٹ ہے رین فال بارش ہے چونکہ پانی جو ہے وہ سب سے اہم ہے تو جہاں بارش نہیں ہے پھر وہ بارش کا جو پانی جمع کر لیتے ہیں طلابوں میں یا ڈرم بنا کر پھر پانی کو سارا سال استعمال کرتے ہیں اور جو ہے وہ ذراعت کے طور پر تو یہ فیکٹرز ہیں مختلف کلٹیویشن کے لیے مختلف قسم کی زمین ہے زمین کے حساب سے پیداوار کرنا مختلف چیزوں کی پیداوار کے لیے کلائیمیٹ جو ہم سیپٹر ون میں بھی ٹو میں بھی پڑ چکیں کہ جو ہے وہ گرم علاقوں کی پیداوار الگ ہے سرد علاقوں کی پیداوار الگ ہے پہاڑی علاقوں کی پیداوار الگ ہے زمین کے ادبار سے پہاڑی زمین کی کلٹیویشن الگ ہے جہاں رین فال کام ہوتی ہے رین فال زیادہ ہوتی ہے وہاں سب تو یہ سب فیزیکل فیکٹرز ہیں قدرت کے عوامل ہیں اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو یہ فیزیکل فیکٹرز ایکنومیکل فیکٹرز انسان اس میں انسانی عمل دخل شامل ہے اس میں جو ہے لیبر ہے جتنی زیادہ لیبر ہوگی جتنی سستی لیبر ہوگی اتنی جو ہے پرڈکشن میں جو ہے وہ کاؤس کم ہوگی پرڈکشن زیادہ ہوگی مارکیڈ نیر ایس مارکیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو بھی کلٹیویشن آ رہی ہے اس کی فوراں مارکیڈنگ کر کے جو ہے وہ پیسے حاصل ہو سکیں ٹرانسپورٹ جتنے مارڈرن مینز آف ٹرانسپورٹ ہوں گے اتنی زیادہ مارکیڈنگ جلدی سے ہو جائے گی کیپٹل مارڈرن ٹیکنکس یوز کرنے کے لیے جو ہے مارڈرن ٹیکنالوجی مشینز کے لیے جب وہ سرمایہ جائے تو یہ سرمایہ بھی جو ہے وہ مین میڈ ہوتا ہے تو سب جو ہے وہ ایکنومیکل فیکٹرز میں شامل ہیں اسی طرح جو سوشل فیکٹرز ہیں یعنی معاشرتی عوامل ہیں پھر اسی طرح جو ہے وہ پولیٹیکل فیکٹرز ہیں اب ان کو ہم الگ الگ انشاءاللہ تفصیلاً جو ہے وہ نیکس لیکچر میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آئیں گے اگلے لیکچر کے لیے باقی چیزوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے جب تک کے لیے سلام آلی